اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیر و حافظ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو دانالاک تیار کرنا ہے جو پالش تیار کرنا ہے تو وہ کتنی مقدار میں آپ اس میں دانالاک ایڈ کریں گے اور کتنی مقدار میں کون سا کلر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کافی دوستوں کی کومنٹس تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جب پالش تیار کرنا ہے تو اس میں دانالاک کتنا ڈالیں اور کلر کتنا ڈالیں تو یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا تو آپ نے اس طرح کی کٹی ہوئی بوتل بوتل کو کارڈ کے اس طرح کپ بنا لیں یہ جو بوٹل ہمارے پاس ہے ڈیل لیٹر والی اگر ہے تو اس کا تیسرا حصہ نیچے سے کارڈ دیں اگر لیٹر والی ہے تو اس کا بھی تیسرا حصہ ہی نیچے سے کارڈ دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کو آپ جو ہیں وہ لازت تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے اگر پالش خود سے کرنا ہے یہ کاریگر بندے کے لیے تو نہیں ہے کیونکہ اس کو تو آلریڈی پتا ہے یہ جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جو نیا بندہ ہے جس کو نہیں پتا پالش کیسے کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اگر ان کو ہم اتنی باریکی سے نہیں سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے اور صرف موٹا موٹا پالش کر کے دکھائیں گے تو ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ کر دیں گے تو اس میں آپ اپنا فیدہ کر سکتے ہو لیکن دیکھنے والے کا فیدہ نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو بیسک چیزیں ہیں سب سے پہلے وہ بندہ سیکھ لے تو اس کے بعد تو جب ہاتھ چل جاتا ہے تو وہ بندہ خود بہ خود کاریگر ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کپ میں جو ہے نا وہ دانہ لاکھ جو آپ کے پالش بنا ہوا ہے اس کو آپ چھان کے اس میں یہ ہے نا کہ بور جانے کا تو نام و نشان ہی نہیں رہتا یہ بلکل نہیں جاتا ململ کا کپڑا تھوڑا موٹا ہوتا ہے چھاڑنے کے لیے صرف کرنے کے لیے بے شک ململ کا جوز کریں چھاڑنے کے لیے پٹی جوز کریں گے نا تو بلکل خالص جو پالش ہوگا نا تھوڑا سب ہی بور نہیں جائے گا نیچے کپ میں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے سراغ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے نا تو تھوڑے افرڈ کے بعد آپ کر لیں گے تو اس کو آپ نے مکم ہے اب آج آپ کو نا یہ کپ جو ہے نا پورا بھار کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس میں کتنے چمچ ہم نے کالر آئیڈ کرنے وہ بھی بریقی سے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے جو دوست نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگر میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے کپ دانا لاک دانا لاک جو ہم نے بنایا تھا سندرس میں جو پالش اس کو کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو چکا تھا تو ہم نے اس کپ کو بھر لیا ہے اس سے جن دوستو کو نہیں پتا دانا لاک کیا ہے تو وہ میری نیچے جو فرسٹ ویڈیوز ہیں چینل میں وہ ضرور جا کے دیکھیں ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کون سا کر اگر ایک ہی آپ نے ڈارک براؤن کرنا ہے صرف ڈارک براؤن یا بلیک کرنا ہے خالص دوسرے کلر ایڈ نہیں کرنے تو کم سے کم اس میں آپ یہ جو میرے پاس چمچ ہے اس کے چار چمچ آپ نے چار سے پانچ کم سے کم چار زیادہ سے زیادہ پانچ چمچ آپ اس میں ڈال دیں اگر آپ نے بلیک کرنا ہے تو بلیک کے چار سے پانچ چمچ اس میں ایڈ کر دیں اگر آپ نے براؤن کرنا ہے تو چار سے پانچ سمچ مثال کے طور پہ اگر آپ دو کلر ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ تین چمچ میں ڈالوں گا ریڈ کلر کے کیونکہ میں نے اس کے بعد ایک ٹیبل کو پالش کرنا ہے تو وہ ٹالی کلر میں اس کو میں لے جاؤں گا اس کا جو شیڈ ہے نا تھوڑا سا تو اس میں سرخی تھوڑی زیادہ میں دینا چاہتا ہوں خود سے تو اس میں میں تین کلر جو ہے نا وہ ریڈ کلر کے ایڈ کرنا ہوں کیونکہ سرخی میں نے زیادہ دینی ہے یہ بات آپ زیادہ رکھیں اگر آپ ڈارکنیس زیادہ دیں گے تو آپ کو ڈارک براؤن جو کالی ٹالی ہے وہ زیادہ ڈالنی پڑے گی میں ابھی اس میں سرخی زیادہ لانا چاہتا ہوں تو اس لیے میں ریڈ کلر اس میں زیادہ ایڈ کرنا ہوں تین چمچ میں ریڈ کلر کے ایڈ کر کے تو اس کے بعد دو چمچ جو ہے نا میں جیلو کلر کے ایڈ کروں گا تاکہ ٹالی کلر میں صرف اور صرف سرخی نہیں ہوتی اس کا جو بیس ہے نا وہ بیج ٹائپ ہوتا ہے اور آف وائی ٹائپ ہوتا ہے تو اس لیے پیلا کلر بھی میں اس میں ایڈ کروں گا تاکہ دونوں کلر کے کمبینیشن جو ہے نا جب میں لگاؤں گا تو اس کا شیڈ ایک نکلے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر براؤن اور لال یوز کر رہے ہو تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہ اسی حساب سے جو شیڈ آپ زیادہ دینا چاہتے ہو اور دوسرے کا صرف ہلکا ہلکا نظر آئے شیڈ تو وہ جس کا زیادہ دینا ہے تو اس کی کونٹیٹی بڑھانی ہے اور جس کا کم کرنا ہے تو اس کی کونٹیٹی کم کرنی ہے لیکن اس کٹیوی بوتل کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا دھانا لاک ہے اور کتنی مقدار میں میں اس میں چمچ ایڈ کر رہا ہوں تو اس کو آپ بعد میں ململ کے کپڑے سے یہ پوری ایک کلکولیشن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ آرام سے کوئی بھی کلر کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ بھی اگر پالش کرنا ہو تو کلر آپ کے ایسے ہی بنیں گے اسی کونٹیٹی سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر اس کپ کو آدھا کریں گے تو چمچ بھی آپ کم کر دیں گے اسی طرح اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ اندازے سے خود آپ کو پتا چل جائے گا آپ زیادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو نئے ٹرکس کے ساتھ ملوں گا اور جو اگلا ویڈیو ہوگا میں کلر کوشش کروں گا تھوڑا لمبا کروں آٹھ دس منٹ تک کوئی نئی ٹرکس کے ساتھ یہ تو شارٹ ویڈیو تھا میں نے بنا لیا جلدی جلدی